ہلو فرنڈز آج کے لیسن میں میں آپ کو فاسٹ کہروہ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فاسٹ کہروہ بجانے کا سب سے آسان طریقہ اور جیسا کہ آپ سنتے ہیں آج کل فلموں میں جو کہروہ بجتا ہے فاسٹ کہروہ یا کوالیز میں جو کہروہ بجتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے جو اس کہروہ کو بجانے کے لیے جو سنبلز ہیں اس کا نکاس ہم کیسے کریں اور ہاتھ کی پوزیشن اس کے لیے کیا ہو تو سب سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اس کہروہ بجانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا ہے اس کو ہم یہاں بھی بجا سکتے ہیں کنار پر اور یہاں بھی بجا سکتے ہیں یہ 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 آپ نے سیکھنا ہے اس کو بجانے کے لیے ہم کو کیا پوزیشن لینے پڑے یہ ہاتھ کی ہم نے پورا ہمارا جو ہاتھ وہ تبلے پر ٹچ رہے گا اس طرح سے پورا ہاتھ صرف ہماری یہ انگلی اٹھے گی اور ہم نے اس کو یہی پہ ایسے پریس کر دینا ہے تو یہ تی کی آواز نکلے گی تی یہ یہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اس آواز نکالنے کی تو اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ بائیں یوز کرنا ہے یہ یہ ہماری دھی کی آواز بنی چکی ہے دھی اس طرح سے اب دھی دھ دھ تا تا بہت سیمپل ہے بہت سیمپل سا فریز ہے دھت تا تا تیت دھا تا دھت تا تا تیت دھا تا آپ اس کو نوڈ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور آپ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کے بولز لکھوں گا آپ وہاں سے بھی اسے کوپی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا نکاس کرتے ہیں دھت تا تا دین تی تی ہم نے یہ واہلا کرنا ہے تیت دھا تا دھت تا تا تیت دھا تا میں تھوڑا سا اس کا آپ کو ڈیمو بجا کے دکھاتا ہوں تا تو یہ میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا ڈیمو بجا کے چنایا ہے اس میں کچھ بھی ایکسٹرا نہیں بجھ رہا ہے اس میں جو میں نے آپ کو بولز بتایا ہے صرف وہی بجھ رہا ہے اور اس میں آپ کو فیل لانے کے لیے ایکسپریشنز لانے کے لیے آپ کو اپنے بائیں تبلے پہ دھیان دینا پڑے گا اب بائیں کا ایکسپریشن دیکھیں اس میں کیسے رہ گا تو میں ایک ایک سی لیبلز آپ کو بتاتا ہوں کیسے بجانا آپ نے دھیٹا یہ پورا آپ نے سلائٹ کرنا ہے اس میں ایک دم سے کمانڈ کے ساتھ دھیٹا دھٹا 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 ہوں لے سکتے ہیں پھر سے مطرس کا اسٹارٹنگ کا بول سنوں چھوٹنی چار جوسائی ک stata موجود آپが یہ تو ہے اس کو اس طرح سے بھی ریاض کر سکتے ہیں اور ایک میں آپ کو اور طریقہ بھی بتاتا ہوں صرف آپ اس کو کنٹینیوٹی اس میں لانے کیلئے آپ صرف اگر یہ والا ریاض کرنا چاہتے ہیں دائیں تبلے کا تو آپ اس میں اس طرح سے ریاض کر سکتے ہیں یہ تک تک تو ہلکا سمجھگا تک 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 آپ نے جور اس پے دینا ہے تی پہ تک 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 پھر ہم دیرے دیرے اس پے بائیں آئے کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ منہوں نے جو تھوڑے تھوڑے ویریشنز جتنے بھی اس کے بجائے اس میں یہی یوز ہوا ہے تیٹھتا 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 تو اس کا بیسک یہی ہے یہ ہم کو تیار کرنا ہے باقی اس کے بعد اس کی جو ویریشنز ہے آپ اسی سے موسیقی بنا سکتے ہیں میں ہمارا یہی ہے موسیقی موسیقی تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے ورییشنز ہیں اور آپ نے اس کا جو میل جو اس کے بول ہے دھٹ دھاتا دھٹ دھاتا دھٹ دھاتا دھٹ دھاتا دھٹ دھاتا یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں موسیقی 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 تو آج کی لیسن میں میں آپ سب سے یہی شیئر کرنا چاہتا تھا اور امید ہے آپ اس کا اچھے سے ریاض کریں گے اور اچھے سے اس کو سیکھیں گے اور نیکسٹ لیسن میں میں اس کے جو ورییشنز ہیں اس کے جو فیلرز ہیں ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تینکیو بری مچ